قالت ہوا من عمد اللہ یہ کسی لڑکی کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آیا ہے یہ اللہ نے بھیجا ہے یہ جنتی فل ہے کوئی فرشتہ دے کر گیا ہے اس میں کسی لڑکے کا ہاتھ نہیں ہے جب مریم سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ فل کہاں سے آیا تم اپنی بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا اس میں تو دس روپے کا بیلنس تھا آج اس میں تین مہینے کا نیٹ پیک کیسے پڑا ہے اس میں تو تیری امہ اور کھالا کا نمبر تھا اس میں پانچ نمبر اور کہاں سے آئے ہیں کیا آپ اپنی بیٹیوں سے یہ سوال نہیں کر سکتے ہو ہم کہاں سے شروع کریں نماز کا معاملہ دو تین باتیں بتا دوں یہیں سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ نماز کا معاملہ کیا ہے عبداللہ ابن باز شیخ ابن باز سے مسئلہ پوچھا گیا ایک عورت نے مسئلہ پوچھا کہ میرا شوہر نماز نہیں پڑتا کیا میں اپنے شوہر کے ساتھ بے نمازی شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہوں یا نہیں شیخ ابن باز نے کہا کہ اس کو تم نصیحت کرو اس کو تم سمجھاؤ تین دن دس دن بیس دن ایک مہینہ اگر وہ مان جائے اور نماز پڑھنے لگے تو ٹھیک اس نے پھر مسئلہ پوچھا کہ کئی سالوں سے میں سمجھا رہی ہوں لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے میرا اپنے بے نمازی شوہر کے ساتھ رہنا جائز ہے یا ناجائز شیخ ابن باز نے فضبہ دیا کہ ایک مومنہ عورت کا ایک نیک عورت کا بے نمازی آدمی کے ساتھ رہنا سراسر حرام ہے اس عورت نے پھر پوچھا شیخ ابن باز سے میرا ہسپینٹ مجھے طلاق نہیں دے رہا ہے وہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو کیا ہوا لیکن میں تجھے طلاق نہیں دوں گا اب میں اپنے شوہر کو کیسے چھوڑوں شیخ ابن باز کا فضبہ تھا کہ جب تیرا شوہر نماز ہی نہیں پڑھتا اور جب نماز نہیں پڑھتا تو وہ مومن ہی نہیں ہے اور جب مومن ہی نہیں ہے تو تو اس کے نکاح میں آنٹومیٹک نہیں ہے اور جب اس کے نکاح میں تو نہیں ہے تو طلاق کی ضرورتی نہیں ہے نکاح قاضی سے فس کرا اور ایک حیز ایک پیریڈ انتظار کر کے اپنا دوسرا نکاح کر لے شوہر طلاق دے آنا دے کیونکہ بے نمازی جب مومن ہی نہیں ہے تو طلاق کی ضرورت بھی نہیں ہے تو عدد گزار کے دوسرا نکاح کر سکتی ہے یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں کہ ایک نماز پڑھنے والی عورت کو بے نمازی شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے یہاں سے آپ اندازہ لگا ہے بے نمازی اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے بے نمازی اگر مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں ہے چل رہا ہے چل رہا ہے ہمارا سماج اس پر کیا ایکشن لیتا ہے سوچیا نماز تو ایک ایزا معاملہ ہے کہ حضرت علی نے جس کو قاضی بنایا تھا قاضی شرعہ جس کا نام تھا بہت بڑے قاضی تھے ان کا بیٹا ایک مدرسے میں پڑھتا تھا ایک بار یہ نائی کی دکان پر گیا نائی باربر حجام بال بنوانے لگا اسی بیچ اثر کی ازان ہو گئی جب بال بنوا کے آیا تو جماعت ہو چکی تھی سلام پھیر دیا سلام علیکم برحمت اللہ یہ جلدی سے آیا وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد اس نے اکیلے نماز پڑھ لی لیکن مدرسے کے ٹیچروں نے دیکھا کہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی یہ بعد میں آیا اور اکیلے نماز پڑھ رہا نماز پڑھی اس بچے نے لیکن بعد میں پڑھی مدرسے کے ٹیچر نے مدرسے کے استاسد قاضی صاحب کو لیڈر لکھا قاضی صاحب آپ کے بیٹے نے نائی کی دکان پر بال بنوانے میں اتنا ٹائم لگا دیا کہ جب بال بنوا کر آیا تو اثر کی نماز کی جماعت ہو چکی تھی اس نے بعد میں اکیلے نماز پڑھی ہے مدرسے کا منیجمنٹ کمیٹی کیا سزا دے آپ متین کریے میں مدرسے کا منیجمنٹ کمیٹی کا ممبر ہوں لیکن آپ قاضی ہیں آپ بتائیے کہ آپ کے بیٹے کو کیا سزا دی جائے قاضی صاحب نے جو سزا دی سنیے وہ کیا تھا ایک موٹا ڈنڈا بھیجا ایک موٹا ڈنڈا بھیجا اور ایک لیڈر لکھا اور لیڈر میں لکھا ہوا تھا مدرسے کی منیجمنٹ کمیٹی کو یہ میں آرڈر دیتا ہوں کہ میرے بیٹے کو اس موٹے ڈنڈے سے اتنا مارو اتنا مارو اتنا مارو جب تک یہ ڈنڈا ٹوٹ کر تین ٹکلے نہ ہو جائے اس وقت تک اس ڈنڈے سے میرے بیٹے کو پیڑتے رہو جب یہ ڈنڈا تین ٹکلے ہو جائے تو میرے بیٹے کو پیڑ نہ چھوڑ دینا اور اس کا کھانا پانی بند کر کے کمرے میں بند کر دینا اگر وہ توبہ کر لے اور اسرار کرے کہ آئین دم میں کبھی اقرار کرے کہ آئین دم میں کبھی اتنے تنگ وقت میں بال نہیں بنواؤں گا یا کوئی تنگ وقت میں ٹائٹ شیڈیول میں میں نماز کا وقت قریب ہو تو میں کوئی دوسرا کام نہیں کروں گا اگر اس بات کا اقرار کرے تو چھوڑ دینا ورنہ بھوکا پیاس اگر مرتا ہے تو مر جانے دینا یہ قاضی کا فیصلہ ہے اپنے بیٹے کے بارے میں قاضی شرح کا ہم اپنی نوجوان نسل کو انڈروائیڈ موبائل ان کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا فجر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا جو آپ کا بیٹا رات کے بارہ بجے تک دو جی بھی ملنے والے نیڈورک کو ختم کرنے میں رات گزار دیتا ہو آپ اپنے اس بیٹے سے ہی امید رکھتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ عطا کرے گا ان سردیوں کی راتوں میں آن لائن پہائی کے بہانے آپ کی بیٹیاں موبائل استعمال کر کے وائٹساب اور فیس بک یوز کر رہی ہیں اور آپ ہی امید رکھتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں باپردہ اور باہیا ہو جائیں گی نقاب لگائیں گی خوشبو سے پاک صاف رہ کر بازار میں یا اپنے مہیکے یا کئی اور جائیں گی یا آپ آج کس دور میں امید لگا رہے ہیں تو بیکار ہے اگر آپ نے اپنی بیٹی کو فیس بک اور میسنجر اور بھارساب اگر وہ چلا رہی ہیں تو یاد رکھیے گا آپ اپنی بیٹی پر بھروسے کے لائق نہیں ہیں آپ کی نظر میں آپ کی بیٹی کتنی پاکساف ہو لیکن آپ کو اپنی بیٹی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اعتماد نہیں کرنا چاہیے اس لیے کی وارساب اور میسنجر اور فیس بک چلانے والی لڑکی کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے آج کس دور میں جب حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر تو حمد لگ سکتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ الزام سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی ہے تو ہماری بیٹیاں اسے زیادہ پاک دامن تو نہیں ہے ہماری بچیاں اسے زیادہ نیک تو نہیں ہے جب منافقوں نے جھوٹوں نے جب کجرووں نے اور دل کے گندے لوگوں نے امہ عائشہ کو نہیں چھوڑا تو ہماری بیٹیوں کو کیسے چھوڑیں گے یہاں ہمیں غور کرنا چاہیے حضرت زکریہ علیہ السلام کو دیکھو مریم علیہ السلام کو دیکھو سورہ مریم پڑھئے وہ محراب میں مسجد کی اندر ہے اور حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آ جاتا ہے بے موسم پھل عام کا موسم نہیں عام آیا لیچی کا موسم نہیں لیچی آیا زکریہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں محراب کی اندر گھستے ہیں دیکھتے ہیں کہ مریم جس کی میں کفالت کر رہا ہوں اس کے پاس یہ پھل موجود ہیں عام کا تو موسم نہیں عام کہاں سے آیا یہ لیچی کا موسم نہیں یہ لیچی کہاں سے آئی تو چیخ پڑھے اے مریم میں تیری کلاس لے رہا ہوں آئے مریم مجھے ساف ساف جب آپ دے یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں عام کا موسم نہیں عام دیکھ رہا ہوں لیچی کا موسم نہیں لیچی دیکھ رہا ہوں یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں وہ مریم جس کی پاگ دامنی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دیئے کہ ہم نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا عیسیٰ بغیر باپ کے ہم نے پیدا کیا وہ مریم جن کے پاگ و صاف ہونے کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن میں جن کو پاگ دامن بتایا ہے اس مریم کی کلاس زکریہ لے رہے گی بتا میری بیٹی بتا میرے لختی جگر یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے کس لکے نے دیا ہے کون ہے جس سے تیرے کونٹیکٹ ہے جس سے تیرے اپنے سر پرست کو شربندہ نہیں کر سکتی تھی جس نے پال پوس گر مجھے اتنا بڑا کیا اس کی عزت خاک میں نہیں ملا سکتی تھی کہنے لگی آپ میری اوپر شک نہ کریں آئے زکریہ میری اوپر ڈاؤٹ نہ کریں قالت ہوا من عمد اللہ یہ کسی لڑکے کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آیا ہے یہ اللہ نے بھیجائے یہ جنتی فل ہے کوئی فرشتہ دے کر گیا ہے اس میں کسی لڑکے کہا ہاتھ نہیں ہے جب مریم سے پوچھا جا سکتا کہ یہ فل کہاں سے آیا تم اپنی بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا اس میں تو دس روپے کا بیلنس تھا آج اس میں تین مہینے کا نیٹ پیک کیسے پڑا ہے اس میں تو تیری امہ اور خالا کا نمبر تھا اس میں پانچ نمبر اور کہاں سے آئے ہیں کیا آپ اپنی بیٹیوں سے یہ سوال نہیں کر سکتے ہو تم اسکول تو ڈرائیور کے ساتھ گئی تھی پھر آئی ہو کس کے ساتھ آئی ہو اکیلے کیسے آئی ہو تمہارا بھائی تمہیں اسکول چھوڑنے گیا تھا پھر تم نے بھائی کہانے کا انتظار کیوں نہیں کیا اکیلے کیسے چلی آئی ہو یہ گھر سے کتاب تین لے کے گئی تھی یہ پانچ کتابیں تمہارے پاس کہاں سے آئی ہیں یہ سارے سوالات کی ذمہ داری ایک بات کی بنتی ہے جو اپنی بیٹی سے پوچھے اپنی اولاد سے پوچھے اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو تیار رہو ہماری بیٹیاں کل آر ایس ایس کے گنڈوں سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں اس لیے کہ یہ پلانگ ہو چکی ہے کہ مسلم لڑکیوں کو اسکولوں میں جگہ دو اور ہندو لوگوں سے کہہ دیا گیا کھل کے پیار کرو کولڈ میریج کرو ان کو نکاح کی بندن میں باندھو اور دو چار بچے پیدا کر کے بچے اپنے پاس رکھ کے عورت کو دردر کی ٹھوکر کھانے کے لیے مجبور کر دو اس کو نکال دو اگر آپ اپنی بیٹیوں کی نگرانی نہیں کر سکتے ہو تو تیار رہو آپ کی بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں دس ہزار سے زیادہ اپلیکیشنے کورڈ میں موجود ہیں مسلم لڑکیوں کی جس میں یہ کہا گیا ہے ہمیں اپنی مرضی سے ہندو لڑکوں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں میرے ماں باپ روکیں گے اس لیے مجھے پولیس پروڈکٹ دیا جائے پروڈکشن دیا جائے سرکچہ دی جائے میرے ماں باپ کورڈ میریج کی موقع پر میرے لیے رکاوٹ بن سکتے ہیں یہ لڑکیوں نے مسلم لڑکیوں نے کالیج کی لڑکیوں نے یہ لکھ کر دیا ہے تیار رہیے اگر آپ اپنی بیٹیوں کے موبائل نہیں چھین سکتے ہو ان سے سوال جماعت نہیں کر سکتے ہو تو پھر یہ دن دیکھنے کے لیے تیار رہو کہ آپ کی بیٹی میسیس ادریس میسیس اسلم نہیں بنے گی میسیس کھنہ بنے گی میسیس رمیش بنے گی میسیس موہن بنے گی میسیس فلا بنے گی یہ بنے گی اس کے لیے تیار رہو جو کہنا تھا کہہ دیا برا لگنا سوہ بھاوک ہے کیونکہ حق ہے حق برا لگتا ہی ہے کڑوی ہے کڑوی چیز خراب ہوتی ہی ہے اس لیے میں معافی کا چندہ نہیں مانگوں گا آپ سے سوہ بھاوک چیز ہے ہونا ہے آپ نے پوچھا نواز پڑھی کے نہیں پڑھی بیٹے سے پوچھا ہمارے نبی نے تو یہ کہا ترہا جب بچہ سات سال کا ہو جائے بچے میں لڑکا لڑکی دونوں شامل ہے جب بچہ سات سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو لے کے جاؤ نہیں پڑھے کوئی بات نہیں کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا لیکن جب دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مار مار کے لے جاؤ مار مار کے نماز کی طرف لے جاؤ پیٹو بارہ دس سال کے بعد لڑکے کو پیٹنا پڑھے گا نماز کے لیے مارنا پڑھے گا سزا دینا پڑھے گی آپ کو اپنے بیٹے کو کیونکہ وہ دس سال کا ہو چکا ہے دس سال کے بعد باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نماز نہ پڑھنے پر مارے پیٹھے اور پھر مسجد میں لے جائے آپ نے کیا ایسا موبائل چلانے کی کھلی اجازت